سلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے اور آپ کو شکر گزاروں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ناظرین اس وقت مسلم لیگ نواز کے لیے شریف خاندان کے لیے مشکل پہ مشکل کھڑی ہوتی جا رہی ہے عمران خان صاحب نے ہمیں لگا یہ تھا کہ عمران خان صاحب پارلیمانی ساسے سے باہر آ چکے ہوئے ہیں عصیفے دے دیا نا لیکن عمران خان نے اپنے کچھ پتے اپنے کچھ مہرے اپنے کچھ کھلاڑی وہ ابھی بھی رکھے ہوئے تھے ان کو ان جگہوں پہ بٹھا کے رکھا ہوا تھا اور نہیں نکالا تھا تکے بوقت ضرورت کام آئے اور وہ جو ضرورت ہے وہ بہت پہلے آن پڑی ہوا کیا اب آپ جان کے حیران ہوں گے کہ اس وقت وفاقی کابینہ کا اب جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تھوڑی دیر میں وفاقی کابینہ کا اعلان ہو جائے گا کہ کون کون وزیر ہے کس کو کیا وزارت مل رہی ہے وفاق کی بات کر رہا اور حمزہ شہباز کا الیکشن ہوا وہ وزیرعالہ بن گئے لیکن نہ ہی وفاقی کابینہ اپنا کام شروع کر پائے گی نہ ہی وزیرعالہ پنجاب حمزہ شہباز شریف صاحب وہ یہ جو وزیرعالہ کی کرسی ہوتی ہے اس پہ بیٹھ پائیں گے کیونکہ دو ایسے مہرے بلکہ آپ کہوں گا اب تو تیسرا مہرہ بھی آ چکا تین ایسے مہری عمران خان صاحب نے چھوڑ کے رکھے ہوئے تھے تین ایسے کھلانی ہیں عمران خان صاحب کے کہ جنہوں نے اس وقت مسلم لیگ نون کے لیے شریف خاندان کے لیے اور متحدہ جو پی ڈیم تھی جماعت اس کے لیے انتہائی مشکل کھڑی کر دی ہے کہ وزارہ وزیر نہیں من سکتے وزیرعالہ وزیرعالہ نہیں من سکتا یہ سب کیسے ممکن ہو پایا صورتحال پیچیدہ نہیں ہے بڑی سمپل ہے اور اگر آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا کیونکہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے جب آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں سب سے پہلے تو خبر آپ کو یہ دیتا ہوں کہ چیرمن سینٹ نے انکار کر دیا ہے کہ وہ وزراء سے حلف لیں گے وفاقی وزراء کی بات کر رہا کیوں؟ صدر پاکستان عارف علوی صاحب تو پہلے چھٹیوں پر گئے ہیں انہوں نے تو وزیراعظم سے بھی حلف نہیں لیا تھا ان کی جگہ چیرمن سینٹ نے حلف لیا تھا جب تک آپ حلف نہیں اٹھاتے تب تک آپ اپنے آفس میں بیٹھ کے بطور وزیر آپ کام نہیں شروع کر سکتے اچھا اب یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ صدر پاکستان تاتیل پر ہیں اگر صدر موجود نہ ہو تو ان کی غیر موجودگی میں چیرمن سینٹ حلف لیتا ہے اور چیرمن سینٹ بھی اگر موجود نہ ہو تو ان کی غیر موجودگی میں چیرمن سینٹ موجود تو ہیں وہ انکار کر رہے ہیں حلف لینے سے اب جب تک حلف نہیں لیں گے چیرمن سینٹ تب تک یہ فسے ہوئے ہیں ان کی وزارت ویسی کی ویسی رہے گی ابھی بھی آپ دیکھیں کہ آج کتنا دن ہو گئے ہیں آج ہفتے سے دس دن سے اوپر ہو گئے ہیں ہمارا ملک بغیر وزیروں کے چل رہا ہے ہمارے ملک کا کوئی وزیر خزانہ ہی نہیں ہے اور ہمارا ملک چل رہا ہے اب آجائیں یہاں پنجاب کی طرف پنجاب میں یہ ہو رہا ہے پنجاب میں ناظرین یہ ہو رہا ہے کہ حمزہ شہباز وزیرالہ تو بن گئے لیکن یہاں پہ ان کے لئے دو مشکلات ہیں ایک وہ کہ عمر چیمہ صاحب نے ان سے وزارت کا حلف لینے سے انکار کر دیا ایک یہ تو میں آپ کو پہلے والی ویڈیو بتا چکا ہوں لیکن ایک نئی چیز ہوئی ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو حمزہ شہباز شریف شاید وزیرالہ بھی نہ رہیں یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں شاید وزیرالہ بھی نہ رہیں کیونکہ اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئے عثمان بزار کا جو عصیفہ تھا وہ قانون کے مطابق تھا ہی نہیں لے جناب ایک اور ترم کا پتہ آگیا کیا بھلا عثمان بزار نے عصیفہ لکھا تھا وزیرعظم کے نام عصیفہ اب آپ کہیں گے کہ گورنر پنجاب نے تو عصیفہ منظور کر لیا تو عثمان بزار کا بے شک کر لیا ہو لیکن وہ عصیفہ اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئے وہ عصیفہ صحیح طرح سے لکھا ہی نہیں گیا صحیح کنسرنڈ آتھارٹی کو اڈریس ہی نہیں ہوا سمجھے آپ وزیرعظم نے عصیفہ لکھنا تھا بنام گورنر پنجاب ٹھیک ہے بھیجوایا بے شک انہوں نے وزیرعظم کو تھا لیکن یہ گورنر عصیفہ منظور کرتا ہوتا ہے حلف بھی گورنر لیتا ہوتا ہے عصیفہ بھی گورنر منظور کرتا ہوتا ہے تو عثمان بزار نے یہ عصیفہ لکھا ہے وزیرعظم کے نام تو ٹیکنیکلی یہ عصیفہ ٹھیک عصیفہ ہے ہی نہیں اور اگر یہ ٹیکنیکلی عصیفہ ٹھیک نہیں تھا تو عثمان بزار ابھی بھی وزیرعظم پنجاب ہے آپ کہیں گے وہ تو ابھی بھی ہے نہیں وہ ہے نگرام وزیرعظم پنجاب لیکن اگر ٹیکنیکلی یہ عصیفہ اڑ جاتا ہے کہ یار یہ ٹیکنیکلی صیفہ ٹھیک نہیں تھا پھر تو عثمان بزار ہی وزیرالہ پنجاب ہے اور اگر عثمان بزار نے صیفہ ہی نہیں دیا ان کا صیفہ ٹیکنیکلی ٹھیک ہی نہیں ہے تو پھر شہباز شریف حمزہ شہباز کس بات کے وزیرالہ پھر تو سارا الیکشن جو وزیارت عالی کیلئے ہوا پنجاب اسمبلی میں وہ بھی کال ادم قرار ہوگا پھر ان کا جو انتخاب ہے بطور وزیرالہ وہ بھی کال ادم قرار ہوگا تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے ایک بہت ٹیکنیکل ایشو ہے ایک تو یہ کہ اگر تو وزیرالہ پنجاب وہ ہے بھی صحیح تب بھی عمر صرف راہ صاحب جو گورنر پنجاب ہے انہوں نے ان سے حلف لین سے انکار کر دیا جب تک وہ حلف نہیں لیتے تب تک یہ کچھ کر نہیں سکتے اور دوسرا یہ ہے ناظرین یہاں پہ صورتحال کہ آپ ٹیکنیکلی ابھی جو تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے ٹیکنیکلی عثمان بزار ابھی وزارت آلہ کے منصف سے نیچے ہی نہیں اترے تو جب وہ نیچے ہی نہیں اترے تو پھر نیا وزیرالہ کیسا بھائی تو یہ وہ دو تین چیزیں تھیں جو کہ بڑی ضروری تھی کہ جس سے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کم سے کم نون لیگ کو یا شریف خاندان کو یا پی ڈی ایم کو جو جو سمود سیلنگ ہوتی ہے وہ نہیں کرنے دے گی وہ سمود سیلنگ ان کے لیے اب آسان نہیں رہے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا ناظرین اللہ لین کے بعد